بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ہم نے پانی کے جو اقسام میں مطلقاً جو حکم تھی اس کو بیان کیا اب دیکھیں یہاں پر ایک ماؤل قلتین ہے دوسرا ماؤل قلتین میں اور ایک صورت بتائی ہے شاہ سعید محمد نوروش رحمت اللہ علی نے دیکھیں یہاں پر فرماتے ہیں یہاں پر بیان کیا وَلَا يُو جَدُ غَيْرُ هُو يَجُو زُتَّحَارَ یعنی اس پانی کے علاوہ جو چار ہزار تھا جو ہم نے بتایا لیٹر بنتا ہے سو بن تقریباً پانی ہو تو اس کے علاوہ کوئی دوسرا پانی بنا ہو تو اس پر ہم تحارت کر سکتے ہیں اب فرماتے ہیں وَإِن وَقَافِ غَيْرُ طَاحِرٍ سِوَالْ عَرْوَاثِ اَوْ اِسْتَنْجَا بِهِ اَحَدٌ لَمْ يَجُسْتَحَارَةٌ بِهِ لِأَنْهُ تَغَيِّرَ اَوْ لَمْ يَتَغَيِّرْكَانَ نَجِسَن اب یہاں پر دوسرا مسئلہ تھا اسی پانی کے اندر اگر قلتیں ان کا پانی ہو اگر اس پانی میں گوبر کے علاوہ ما قل اللہ جس کے ہم گوشت کھاتے ہیں اس کے گوبر کے علاوہ کوئی اور دوسری ناپر چیز بڑی ہو نجاسات میں ہم نے گنا تھا نجاسات وہاں پر دس گیارہ موارد بیان کیا تھا مثلا منی ہے پاکھانہ ہے ٹھیک ہے یا مثلا پیشاب ہے ٹھیک ہے یا مثلا پس ہے غلیظ ہو یہ پس اور قے کے لئے غلیظ بولا تھا یہ غلیظ ہو یہ نجاسات کوئی دوسری نجاسات جس میں مثلا پڑی ہوئے ہو پھر فرماتے ہیں سیوال اوراس غیر تحر سیوال اوراس گوبر کے علاوہ اگر کسی نے اس پانی کے اندر استنجا کیا ہو یہ ہر جگہ حکمیہ استنجا جہاں بھی کیا جاتا ہے جس سے مثلا حدث کو رفع کیا جاتی ہے اس پانی سے وہاں پر فرماتے ہیں اس پانی سے مثلا کیا کر سکتے ہیں ہم فرماتے ہیں اس میں استنجا کیا فی آدن لم یجو تحارتن تو اس سے ہم تحارت نہیں کر سکتے ہیں تحارت کے اندر تحارت کے دو قسمیں سغراہ و غضو ٹھیک ہے یا کبراہ و غسل نہیں کر سکتے ہم اس میں یا دونوں تحارت نہیں کر سکتے ہم اس پانی سے مثلا اس کے اندر کسی نے استنجا کیا ہے یا مثلا کوئی دوسری نجاسات اس کے اندر گوبر کے علاوہ ڈنگ جسے انگلیس میں کہتے ہیں اس کے علاوہ کوئی دوسری نجاست نجاست ہے این پڑی ہوئی ہو تو یہ ہم اس سے طہارت نہیں کر سکتے کیونکہ فرماتے ہیں اور دوسرا مسئلہ یہ بھی ہے کہ اب آپ کہیں گے عصف سلسہ جو ہمیں وہاں بتایا تھا اس پانی میں مثلا نجاست کسی نے استنجا کیا یا نجاست کوئی دوسری چیز بھی ہو اس کے اندر اگر اس پانی کا مثلا وہ عصف سلسہ رنگ ذائقہ تبدیل ہوا ہو یا نہ ہوا ہو تو یہ کیا ہے کانہ نجیس یعنی یہ نجیس ہے مثلا جس پانی کے اندر چار ہزار میں بھی ہو مثلا اس کے اندر کسی نے استنجا کیا ہو یا کوئی دوسری نجاست ہو تو وہ پانی کیا ہے نجیس ہے اب دوسرا مسئلہ آتا ہے یہاں پر ہم اکثر اور بیشتر ایسی جگہ کھود کے رکھتے ہیں کہ اسی جگہ مثلا اس طرف سے دس گز لمبائی میں دس گز چوڑائی میں دس گز ایک ہم نے چھوٹا سا کھڑا کھود دیا اس میں ہم نے پانی رکھا ہوا ہے اس پانی کا مسئلہ فرماتے ہیں یہ پانی کا مسئلہ کیا ہے وہ پانی جس کی لمبائی چوڑائی لمبائی چوڑائی میں مثلا دس گز بتائے ہمارے یہ دو گز سے ایک میٹر بنتا ہے تو تقریبا پانچ میٹر لمبائی میں پانچ میٹر چوڑائی میں گز جو بتا ہے ایک گز سے ہمارا تقریبا اس دو گز سے دس گز بتائے دو گز سے تقریبا ایک میٹر بنتا ہے ہمارے ہاں تو ایک میٹر بنتا ہے تو پانچ میٹر لمبائی پانچ میٹر چوڑائی میں آپ نے پانی رکھ دیا ہے ایک دیکھیں فیق آپ یہ صرف نہ سمجھے کہ اس فیق میں صرف آپ کو غضو اس چیز کے بتایا یہاں پر تمام چیزیں بتائیں جیسے بھی موارد ہو یہ پہلی قسم پانی کی آگے آگے دیکھیں گے انشاءاللہ دس گسوں ناپاک چیز بھی اس کے اندر لگی ہوئی ہو اس پانی کے اندر فرماتے ہیں تو اگر تو لنو ارزن واقع فی غیر تاہرین اور اس دس مثلا پانچ میٹر لمبائی پانچ میٹر چوڑائی جو دس دس گس کے جو بتایا لمبائی چوڑائی میں اگر اس میں کوئی نجاست این بھی ہو نجاست جو اوپر گینے منی ہو پیشاب ہو کتہ ہو مدفو ہو یہ لگ جائے ٹھیک ہے اب اس وقت کیا کریں گے نجاست اس طرف لگی ہوئی ہے مثلا اس طرف لگی ہوئی ہے ہمیں کیا کرنا ہے ایک طرف نجاست لگی ہوئی ہے دو تین طریقے بتائیں پھر فرماتے ہیں فوی تحریف کی طرف تاہر ہم نے اس طرف جو پاک سائٹ ہے اس طرف نجاست لگی ہوئی ہے ہم یہاں سے پانی ماریں گے یہاں سے پانی ماریں گے یا کوئی پتھر ماریں گے ہم یہاں پر اسی پر پتھر چھوڑیں گے تو ہمیں حرکت دینے کی وجہ سے فرماتے ہیں فوی تحریف کی طرف تاہر یعنی پاک سائٹ سے ہم اس کو حرکت دے دیں گے وَإِن لَمْ يَتَحْرَقْ تَرْفُهُ النَّجِس وَلَمْ يَتَغَيِّرْ لَوْنُوا وَرِيهُ وَتَعْمُوا يَجُوزُتْتَحَرَتُ بھی حلل کرہا اور حرکت دینے کی وجہ سے اور اس پانی مثلا آپ نے پاک سائٹ سے حرکت دیا اور پانی ناپاک سائٹ کی طرف نہ پہنچا نہ پہنچا اس طرف اگر تو یہ پانی کیا ہے پاک ہے اور فرماتے ہیں وَلَمْ يَتَغَيِّرْ لَوْنُوا وَرِيهُ وَتَعْمُوا يَجُوزُتْتَحَرَتُ بھی حلل کرہا اس میں نجاست این پڑی ہوئی بھی ہے اور اس کا مثلا آپ کو اصف سلاسہ میں رنگ بوز ذائقہ بھی اس کا تبدیل نہ ہوا ہو تو کیا ہے يَجُوزُتْتَحَرَتُ بھی حلل کرہا مکروح ہے اس پانی کے علاوہ ہمیں کوئی پانی نہیں ملے گا جو مثلا عشرہ تو عذر و ان کا ہے مثلا دس دس گس جو ہم نے ایک سائٹ بنا کہ وہاں پانی جمع کر کے رکھا ہوا ہے یعنی لمبائی پانچ میٹر اور چوڑائی پانچ میٹر والے اس میں ہم نے پانی جمع کر رکھا ہوا ہے ہوس سسٹم ہوتا ہے تو اگر ایک طرف نجاست پڑی ہوئی ہے ہم اس نجاست کی طرف پاک سیٹ سے پانی پھیکیں گے اگر وہ پانی نجاست متحرک کر جائے نہ کرے لَمْ يَتَحَرَقْ دَرْفُهُو نَجِس اس کی طرف حرکت یہ جو آپ نے پانی پھیکا نہ چلا جائے اور اس کے اصاف سالہ سر رنگ بو اور ذائقہ بھی تبدیل نہ ہوا ہو تو مکروہ کراہت کے ساتھ آپ کیا کر سکتے ہیں اس میں وضو کر سکتے ہیں اس پانی کے علاوہ کوئی پانی بھی نہ ہو یہ آخری حالت ہے کہ کوئی پانی نہیں ہے ہمارے پاس مثلا کہیں جی کسی جگہ نے مثلا وہاں پر حلال گوش جانور کا مثلا مطفو پڑا ہوا گوبر ہو یا مثلا کہیں پر کوئی نجاسات پڑی ہوئی ہو اس پانی کے علاوہ ہمارے پاس کوئی پانی نہیں ہے تو اگر کسی نے استنجا کیا ہو معاول قلطین میں بتایا کہ استنجا میں مثلا یہ پانی نجیس ہے چاہے اس کے اصاف سالہ سر تبدیل ہوا ہو یا نہ ہوا ہو وہ پانی جس نے استنجا کیا اس پانی کے اندر وہ نجیس ہے لیکن یہاں پر بتایا کوئی نجاسات اس میں پڑی ہوئی ہو تو ہم یہاں سے حرکت دیں گے اس کو یا مثلا ایک پتھر پھیکنے سے بھی پانی میں پتھر پھیکتے ہو تو ہمیں پتہ لگ جاتا ہے اس کی دھار جاتی ہے اس طرف تو اگر وہ حرکت میں آئے تو یہ پانی پورا اس میں کیا ہو گیا ہے یہ نجاسات پوری جگہ پوری طرف کیا ہو گئی ہے پھیل گئی ہے وہ نجاسات اگر اس طرف حرکت نہ پہنچے اس کی پانی کی دھار نہ پہنچے تو مراد یہ ہے کہ وہ پانی اس طرف سرائیت نہیں کر گئے لیکن پھر ہوئی فرماتے ہیں چاہے اس پانی میں نجاسات پڑھنے کے بعد اوصاف سلسل رنگ بوز ذائقہ بھی اس کا تبدیل نہ ہوا ہو مقروع طور پر آپ جائی سے مقروع طور پر اس سے آپ تہارت تہارت سے مراد آپ غسل بھی کر سکتے ہیں اس پانی کے علاوہ نہ ہو اور عوضو بھی کر سکتے ہیں تو آج ہمارے بحث یہیں پر میں اس کو یہیں تک کافی سمجھتا ہوں انشاءاللہ کل ہمارے مثلا دوسرے میدان اور جنگلوں والے پانی کہیں پڑھا ہوتا ہے اس کے بعد کسی ناپاک چیز کے ازالے کے لئے ہم نے پانی استعمال کیا اس کا مسئلہ ہے پھر رکا ہوا پانی پھر مثلا نچوڑا ہوا پانی پھر اس کے بعد کسی جانور نے اس میں مثلا مو لگایا اس کا مسئلہ ہے اس کے بعد مثلا جو شہروں میں علاقوں میں گھومتا ہے پانی مثلا یتوفو فی البلدان جو تواف کرتا ہے گھومتا ہے اس کا مسئلہ ہے تو انشاءاللہ ہم آئندہ درس میں بیان کریں گے تو پروردگار عالم سے دعا گو ہوں پروردگار عالم ہمیں اخلاص اور خلوص کے ساتھ اس مذاب حقہ کی خدمت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما پروردگار عالم انشاءاللہ جتنے بھی ہم نے یہ زحمات اٹھائی ہم نے اتنا کام جو کیا ہے پروردگار عالم تو پہلے اپنی بارگاہ میں قبول کر اس کے بعد ہم یہ حدیعہ کرتے ہیں روح متحر جناب پیمبر گرامی صلی اللہ علیہ وسلم اور چہردہ معصومین صلی اللہ علیہ وسلم اور خاص طور سے ہمارے بزرگان جناب شاہ سید محمد نوربش اور جناب امیر قبر صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب علیہ وسلم نانی کے لئے ہم حدیعہ کرتے ہیں جتنی بھی زحمتیں ہم نے اس میں اٹھائی ہیں انشاءاللہ پروردگار عالم ان بزرگان کے تفیل سے ہمارے علم میں اضافہ کر ہماری مشکلات کو برطرہ فرما ہمیں روز بروز اس مذہب کا کی تعلیمات کو نشر اور اس کو فیلانے کی ہمیں توفیق عطا فرما ربنا تقبل منا انکانت سیمی علیم برحمتک یا ارحم الرحمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ